فلیش نو کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے پندرہ مارچ دو ہزار اکیس اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ کا دھماکہ خیز الان امریکہ کے عالی فوجی افسر نے خبردار کیا ہے کہ چین آئندہ چھ برسوں میں تائیوان پر چڑھائی کر سکتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی سینٹ کی عام سرویسز کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے ایشیا پیسیفک میں امریکہ کے عالی فوجی ایف افسر ایڈمیرل فلیپ ڈیویڈسن کا کہنا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ چین ایشیا میں امریکی فوجی طاقت پر اپنا قبضہ جمعنا چاہتا ہے اور دو ہزار پچاس تک چین امریکہ کی فوجی حکمرانی پر اپنا تسلط جمعنا چاہتا ہے ایڈمیرل فلیپ ڈیویڈسن کا مزید کہنا تھا کہ چین کے عزائم سے پہلے تائیوان واضح طور پر ان کے نشانے پر ہے میرا خیال ہے کہ آئندہ چھ برسوں میں چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے امریکی ایڈمیرل کا کہنا تھا کہ خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت امریکہ کے لیے غیر موضوع صورتحال پیدا کر رہی ہے اور ہماری مزاہمت کانسر بھی کم ہو رہا ہے خیال رہے کہ تائیوان انیس سو انچاس کی خانہ جنگی کے بعد چین سے علائدہ ہو گیا تھا اور تائیوان خود کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرتا ہے تاہم چین کا موقف ہے کہ تائیوان اس کا ٹو ٹانگ ہے اور کبھی بھی وہ چین سے علائدہ نہیں ہو سکتا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں یہ بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی کسانوں کی گونج برطانوی پارلیمان بھی پہنچ گئی اظہار یگجہتی پر بھارت سیخ پا انتہائی سخ قدم اٹھا لیا گیا بھارت میں کسانوں کے اعتجاج پر برطانیہ نے معاملہ اٹھانے کا اعلان کیا تو بھارت کی چیخیں نکل گئیں برطانیہ کی جانب سے کسانوں سے اظہار یگجہتی پر بھارت سیخ پا ہو گیا اور برطانوی ہائی کمیشنر کو نائی دیلی انطلب کر لیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت نے متنازع ذرائی قوانین کے خلاف کسانوں کے اعتجاج کو ساڑھے تین ماہ مکمل ہو چکے ہیں تاہم اب بھارت میں کسانوں کا اعتجاج عالمی رنگ اختیار کر گیا ہے برطانیہ نے معاملہ وزرع اعظم کی ملاقات میں اٹھانے کا اعلان کر دیا جس پر بھارت کی چیخیں نکل گئیں بھارت کسانوں کی گونج برطانوی پارلیمان بھی پہنچ چکی ہے برطانوی پارلیمیٹ میں کسانوں کے معاملے پر نوے منٹ تک بحث ہوئی جس میں برطانیہ نے معاملہ وزرع اعظم کی ملاقات میں اٹھانے کا اعلان کیا برطانیہ کی جانب سے کسانوں سے اظہار جگجیتی پر بھارت سیخ پا ہو گیا اور برطانوی ہائی کمیشنر کو نئی دیلی میں طلب کر لیا بھارت نے بحث کو داخلی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا لوگ سبھا کے اجلاس میں بھی پنجابی رکن ہر سمرت کو اور بادل نے سرکار کو آرہا تو لیا ان کا کہنا تھا کہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون کسانوں کے حق میں ہے حالکہ ایسا کچھ نہیں ہے بھارت کسان انڈسٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ رہا ہے اور اس کا بھارتی سرکار کو خمیازہ بگتنا پڑا گا ایسا نہ ہو کہ بھارت اپنے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں خواتین کا قتل اور بے حرمتی خواتین کی دکھی کر دینے والی دستانیں تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آگئی دنیا بھر میں آٹھ مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا گیا تاہم بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں بھارتی فوجیوں پولیس اہلکاروں اور خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے کشمیری خواتین پر ظلم و بربریت کا سزلہ مسلسل جاری ہے اور وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا شکار ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے ریسر سیکشن کی طرف سے خواتین کی عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جنوری 1989 سے اب تک بھارتی فوجیوں نے ہزاروں خواتین سمیت 95747 شہریوں کو شہید کیا بھارتی فوجیوں نے جنوری 2001 سے اب تک کم سے کم 675 خواتین کو شہید کیا رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جاری بھارتی ریاستی دہشتگردی کے نتیجے میں 22924 خواتین بیوہ ہوئیں بھارتی فوجیوں نے 11236 خواتین کی بے حرمتی کی جن میں کینن پاشپورا میں اتماعی آبزر روزی شوپیا میں بے حرمتی کے بعد مارے جانے والی 17 سالی آسیا جان اور اس کی بھابی نیلو فرجان شامل ہیں بھارتی پولیس الکاروں نے جنوری 2018 میں کٹوہ میں آر سالہ بچی آسفہ بانوں کو اغوا اور بے حرمتی کا نشانہ بنانے کے لیے مار دیا تھا جبکہ قدشتہ سال بھارتی فوجیوں نے نسرت جبین حلیمہ بیگم فاطمہ بیگم نکت بشیر اور خین و نساس امید متعددی خواتین کی بے حرمتیاں کی ان کا ریپ کیا جن سے کشمیر میں خواتین کے خلاف جاری گھناؤنے جرائم کی آکاسی سامنے آ رہی ہے اور بھارت کا گھناؤنہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نکاب ہو رہا ہے بھارتی پولیس اور بھارتی فوج پوری دنیا میں بے حرمتی کا شکار کرنے کے بعد پوری دنیا میں ایکسپوز ہو کر رہے گئے ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ عالمی عدالت کی تحقیقات اسرائیل مشکل سے دوچار یورپ سے مدد کی اپیل بین لاقوامی فوجی داری عدالت کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف سے ہونی فوج کے وحشیانہ جنگی جرائن کی تحقیقات شروع ہونے کے بعد سہونی ریاست کی ایلڈرشپ مشکلات سے دوچار ہو چکی ہے اسرائیلی ذرائع بلاخ کے مطابق دی حیق میں قائم عالمی فوجی داری عدالت کی طرف سے اسرائیلی جنگی جرائن کی تحقیقات شروع ہونے کے بعد وزیر آزم بینجمین نیتھن یاہو اور وزیر دفاع بیننگ گینس نے یورپی امالک سے مدد کی درخواست کی ہے وزیر آزم اور وزیر دفاع نے یورپی اکام کو مکتوب ارسال کی ہیں جن میں ان سے دی حیق میں قائم عالمی عدالت کی طرف سے اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائن کی تحقیقات اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا گیا یورپی اکام کو لکھے گئے مقدوم نے انہوں نے عالمی فوجی داری عدالت کو جانب کر قرار دیتے ہوئے کہ اسرائیل کی اپنی ایک آزاد عدلیہ ہے دوسری طرف اسرائیل میں دائے بازوں کے انتہا پسندوں نے وزیر آزم بینجمین نیتھن یاہو کو دی حیق میں قائم عدالت فلسطینیوں کی سرگرمیوں پر خاموشی اختیار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ناک دین کا کہنا ہے کہ وزیر آزم نیتھن یاہو عالمی فوجی داری دلد کی تحقیقات میں مجرمانہ لا پرواہی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ سرینگر میں جامعہ مسجد میں جیوے جیوے پاکستان کے نارے لگ گئے جس سے بھارتیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی بھارت میں انسانی حقوق کی پاہمالی کا سسلہ جاری ہے ایک جانب بھارت میں کسان اتجاج کرنے پر مجبور ہیں تو دوسری جانب پانسو نوے روز سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے اقوام مدہدہ سمیت دنیا بھر کی طاقتیں خاموش تمشائی بنی ہوئی ہیں بھارتی مظالم حص سے بڑھ چکے ہیں ایسے میں سماجی رابطے کی ایپسائی ٹویٹر پر کشمیر اردونامی صارف نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے یہ ویڈیو سرینگر میں جامعہ مسجد کی ہے میر وائز عمر فروغ کو جمعہ کی جار دینے پر متوقع خطاب کے موقع پر سرینگر میں مقامی کشمیری ان کی رہائی اور ازادی کنارے بلند کر رہے ہیں اور مسجد میں جہاں ایک جانب ازادی کشمیر کے نارے بلند کیے جا رہے ہیں تو وہیں پر سرینگر کی جامعہ مسجد جیوے پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھی ویڈیو وائرل ہونے پر بھارتیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی بھارتی مظالم سے تنگ پاکستان سے الہاق کے خواہش مند تصور کیے جا رہے ہیں اور یہ بہت جلد ہو کر رہے گا اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بہت بڑی بلکی نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اندر ہداف کا تاجین کر لیا اسرائیلی وزیر دیوار کی بیدڑ بھب کی سامنے آئی ہے اسرائیل کے وزیر دفاع بیننگ گینس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج ایران کے جوری ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے منصوبے کی تجدید کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج خود مختارانہ انداز میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے یہ بات امریکہ کے موقع نشریاتی دارے کو تفصیلی انٹریو دیتے ہوئی ہے اسرائیل کے وزیر دفاع نے انٹریو کا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اندر کئی ایداف کا تاجین کیا ہے جن کو نشانہ بنانے کا مقصد جوری بمپ کی تیاری کی حوالے سے تیران کی صلاحیت کو نقصان پہنچانا ہے اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر دنیا ایران کو جوری ہتھیاروں کے حصول سے روک لیتی ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پیرہ میں خود مختارانہ انداز اختیار کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ایسے صورتحال میں اپنا دفاع کریں گے اور دورانے انٹریو اسرائیل کے وزیر دفاع بیننگ گینس نے ایک نقشہ دکھایا جس کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ یہ دراصل ان ٹکانوں کا نقشہ ہے جہاں میں زائل رکھے گئے ہیں اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جہاں میں زائل رکھے گئے ہیں وہ اسرائیل ابنان سرد پر واقع شہری آبادی کے درمیان کی جگہ ہے بیننگ گینس نے کہا ہے کہ ان خفیہ ٹکانوں کی نشان دئی ہو چکی ہے اور اسرائیل فوجی پوری طرح سے لڑائی کے لیے تیار ہیں اسرائیل کے وزیر دفاع نے انٹریو کے دوران پوچھے گئے سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ شام میں ایرانی اداف کو نشانہ بنانے کا سسلہ جاری رہے گا عالمی ازرائی بلاک کے تحر صرف دوہزار بیس سے اب تک اسرائیل شام میں ایران سے تعلق الزمات آیت کرتے ہوئے پانس اور ازائی ٹکانوں کو نشانہ بنانے چکا ہے جو کہ اسرائیل اور ایران کی جنگی کیفیت بھی پیدا ہو چکی ہے اور بہت بار اسرائیل شام اور ایران پر حملہ بھی کر چکا ہے تو دوستو اب تک کیلئے اتنے ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں